اسلام علیکم ایبریون تو سب کیسے ہیں آج میں نے بنایا ہے متن مسالہ جو کہ بہت ہی زیادہ یمی ہے اور سب یہ کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی اس میں مطلب آرٹیفیشل فلیورز یا پھر کچھ انگریڈنس وغیرہ یوز نہ کروں جو اریجنل ٹیسٹ ہے وہ ہی ڈش کا رکھوں تو اس سے زیادہ پھر ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے آپ بھی ٹرائے کر کے بتائیے گا کہ کس طرح کا بنا اس میں بہت ہی کم چیزیں جائیں گی اس میں میں نے سب سے پہلے میں نے ون کے جی متن لے لیا تھا اور اس میں میں نے فور میڈیم سائز کے انینز کٹ کر کے رکھ لیا رفلی چاپ کیے ہیں اور فور میڈیم سائز کے میں نے ٹیمیٹوز ون ہول گارلک لیا تھا اور چار سے پانچ میں نے ریڈ چیلیز لی ہوں گی اور ساتھ میں میں نے پاوڈر انگریڈنس میں مہین نے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ہلڈی کا لیا تھا ہون ٹی سپون میں نے خوشک دھنیا لیا تھا ہوا ٹی سپون میں حوشک میتھی اور ہاف ٹی سپون میں جائے فل اور جلویسی کا پاوڈر ڈالا تھا جو کہ میں نے سابوت بزار سے لائکے خوشک پیس کے اپنے پاس رکھی ہویا ہے کچھ بھی اس میں میں نے بزار کے مسالے وغیرہ کچھ نہیں ہی میں ڈالتی اپنے کھانوں میں اور پھر کھڑے مسالے میں میں نے اس میں ہول بلیک پپر لی ہے اور ون ٹی سپون زیرہ لیا تھا دو بلیک کارڈمومز لی ہیں دو دارشینی کے ٹکڑے لیے ہوں گے اور پانچ سے چھے لونگ لیے ہیں اور دو میں نے چھوٹے چھوٹے سے بے لیوز لے لیے ہیں اور ون کپ کے جتنا اس میں دہی جائے گا تو ون کپ کے جتنا ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور ون کپ ہی اس میں آئل جائے گا ادھر میں نے کیا کیا تھا میں نے ادھر ہاف کپ آئل استعمال کیا تھا اور ہاف کپ میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا تھا تقریباً مطلب وہ ایک کپ کے جتنا بن گیا ہوگا تو چلیے آئے اب اس کو کس طرح بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں پریشر گکر میں بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس میں آئل ڈالا اور پھر میں نے جو انینز میں نے رفلی چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ ڈال دیئے اور ان کو آپ نے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لینا ہے کہ میں بلکل بھی ان کو وہ نہیں کرنا ہے کہ زیادہ براؤنش نہیں کرنا ہے یا بلیکش نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا سا جیسے براؤن کلر آجے تو پھر ہم باقی کی چیزیں ڈالتے ہیں یہ میں نے اس میں جتنا بھی میرے پاس کھڑا مسالہ تھا جو میں نے بھی منشن کیا ہے وہ سارا ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا میں نے اپنی ریسپیز کو ایزی رکھا کریں کہ مطلب زیادہ ان میں زیادہ مسالے یا پھر ان کو ڈیفکلٹ وے میں بنانے کی مت بنائیں تاکہ آپ کی لائف جو ہے آسان ہو جائے کیونکہ انسان کے بعد اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے تو اس لیے کوکنگ کو ذرا ایزی رکھیں تو ادھر میں نے ادرک جو تھا وہ میں نے پیس لیا ہے باقی ساری چیزیں میں نے سابوت ہی ڈالیا ہے کیونکہ ادرک کو چاہے جتنا بھی آپ گلالیں لیکن وہ اسی فارم میں رہے گا اس لیے اس کو میں نے پیس لیا تھا تو اس میں میں نے ابھی گوش ڈالا اور باقی جتنے بھی پاودر انگریڈینٹس تھے وہ ڈالے اور ٹوماٹر لسن ادرک کا پیسٹ ہری مرچیں سب کچھ ایز ایز میں نے جیسے رکھا ہوا تھا ویسے ڈال دیا اور ادھر میں نے اس میں ٹو کپس کے جتنا میں نے پانی ڈالا ہوگا ٹو انہا ہاف کپس کے جتنا پانی لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے اب پریشر پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب فیفٹین منٹس کے بعد اب ساری چیزیں آپ کی ٹینڈر ہو چکی ہیں میٹ بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اور باقی چیزیں بھی سوفٹ ہو چکی ہیں لسن پیاز ٹومیٹو سب کچھ تو ابھی بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا بھی اس میں ایکسس وارٹر ہے جتنا بھی یہ وارٹر ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ڈرائ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنے جو بھی آپ میٹ استعمال کریں گے دیکھیں مطلب کتنا وہ ٹائم لے گا میرے پریشر میں جو ہے وہ ففٹین منٹس میں ارام سے اچھے سے ہو جاتا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں میں نے ادھر سارا پانی جو ہے اس کا ڈرائ کر لیا ہائی فلیم کے اوپر جتنا بھی پانی رہ گیا تھا وہ میں نے ڈرائ کر لیا اب جو میں نے ون کپ کے جتنا میں نے جو دہی لیا تھا اس کو میں نے پہلے اچھے سے پھینٹ لیا اور اس کو میں نے دو ٹائمز میں اس کو ڈال لیا پہلے میں نے ہاف کپ ڈالا دہی اور اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو دہی بچ گیا تھا ایک ہی دفعہ میں مت ڈالی گا کیونکہ پھر وہ جو دہی ہے وہ پانی ریلیس کرے گی تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ٹیسٹ جو ہے خراب ہو جائے گا اور زیادہ ٹائم لگے گا آپ کو پانی ڈرائی کرنے میں تو اس لیے ٹو ٹائمز یا پھر ایک کپ دہی کو ٹو ٹائمز یا پھر تری ٹائمز کر کے ڈالیں تاکہ وہ اچھے سے بھون بھی جائے اور دہی جو ہے وہ اتنا زیادہ پانی بھی ریلیس نہ کرے تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل ڈرائی کر لیا تھا کہ مطلب اس کا جو وارٹر تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا اور جو دہی تھی وہ بھی اچھے سے بھون گئی اور جب اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا تو اس کو میں نے بھی ڈش آؤٹ کیا ہے اور اس کو میں نے گرین چلیس سے اور ادرک سے جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی بھی تھی اور جو دھنیا اس طرح میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو آپ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں کٹنگ کر کے اس کے اوپر گارنش کر لیے اور گارنش کر کے آپ سرف کریں بیلیبل میں یہ بہت ہی مزے کا مٹن مسالہ تیار ہوتا ہے آپ بھی اس کو میری ریسپی سے ٹرائے کر کے دیکھیں اور اپنے فرنس کو کھلائیں گیسٹ کو کھلائیں تو بیلیبل میں سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے اور یہ بہت ہی یمی تیار ہوتا ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ ٹرائے کر کے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کا بنا بائی بریون بائی بریون تکیر